بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے پھر مزید آرٹیکلز کو ڈسکس کریں گے پولیس ارڈر دوہزار دو جس کے پہلے کچھ آرٹیکلز ہم پڑھ چکے ہیں ڈپنیشنز ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد آرٹیکل تین اور آرٹیکل چار جس میں عوام کے ساتھ پولیس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ذکر ہے اور پولیس کے فرائض کیا ہے تو یہ دو آرٹیکلز بہت ہی سیمپل ہیں اگر آپ خود بھی بک میں اس کو پڑھ لے تو کوئی مشکل اس میں نہیں ہے اسی وجہ سے ان دو آرٹیکلز کو پڑھانے کی میرے خیال سے کوئی ضرورت وہ یہاں پر نہیں ہے یہاں سے اس سے ذرا آگے پروسید کرتے ہیں آرٹیکل پانچ کی طرف ہم آئیں گے آرٹیکل پانچ میں ہے کہ لازمی خدمات سے مطالق پولیس کے ہنگامی فرائض اگر ایسی ہنگامی صورتحال بن جائے جس میں پولیس کی فرائض کی وہاں پر ضرورت پڑ جائے تو حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پاکیدہ سرکاری گزٹ میں مشتہری کے ساتھ اس سروس کو کمیونٹی سروس کا حصہ قرار دے سکتی ہے اور اس سروس کو پروائیٹ کرنے کیلئے پولیس دپارٹمنٹ کے جتنے بھی پولیس افسران ہیں وہ اپنی کوشش کریں گے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور یہ سا وہ تصور ہوگا کہ یہ جو حکم جاری ہوا ہے یہ ان کو اپنے سینئر افسران کی طرف سے ملا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو کرونا کی حالات سے ہمارا ملگز رہا ہے تو اس میں پولیس سے بہت سے سروس کمیونٹی کے کام سیکیورٹی کے علاوہ لئے گئے جس طرح ہسپتالوں میں یا جس طرح اور اس طرح کی ہنگامی صورتحالوں میں پیٹرول کا جو مسئلہ بنہ ہوا تھا تو پیٹرول پمپ پر بھی ایک قسم کی ان سے ڈیوٹی لی گئی تھی جو کہ سروس کمیونٹی کا حصہ بن گئی تو ایسی صورتحال میں اگر ہنگامی صورتحال ہے تو ایسی صورت میں پولیس کو کسی بھی سروس اسے لی جا سکتی ہے اور اس سروس کو سروس کمیونٹی کا باقیدہ حصہ بنایا جائے گا باقیدہ سرکاری غزت میں وفا کی حکومت کو اختیار حاصل ہے یا جہاں پر صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ وہ باقیدہ سرکاری غزت میں اس کو مشتہر کریں اچھا اب اس کے بعد آرٹیکل ساتھ کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے آرٹیکل ساتھ میں پولیس کا سٹرکچر بیان ہوا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی تمام برتی سے لے کر پینشن تک اور یہ تمام پروسیجر اس میں ہے کہ برتی کس طرح ہوگی کسی صوبے میں کسی زلے میں سینئر جونئر درجات درجات کی جو پولیس افسران ہے ان کی تعداد کتنی ہوگی پھر برتی کا طریقہ کار کیا ہوگا کون سے طریقے کے مطابق برتی امن میں لے جائے گی اور کیا کیا ڈیوٹی از لی جائے گی یہ تمام آرٹیکل ساتھ میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے تو اس کے پہلے زمن میں ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی صوبہ کیلئے یہ تعداد تائین کرنا کہ وہاں پر کتنے سینئر افسران ہوں گے اور کتنے جونئر درجے کے افسران ہوں گے جو ہم تاریفات میں پڑ چکے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تاریفات یہ بیس کرتی ہے تمام قانون کی اگر آپ تاریفات سمجھ گئے ہو تو پورت قانون آپ سمجھ جاؤ گے آسانی سے تو یہاں پر سینئر جونئر درجات کی بات ہو رہی ہے جونئر رنگز سے موراد کنسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر تک پولیس افسران یہ جونئر رنگز کی تاریف میں آتے ہیں جبکہ سینئر رنگز کے پولیس افسران ڈی سپی سے لے کر آئی جی تک یہ سینئر رنگز کی تو یہ تیہ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے کہ کتنے سینئر رنگز کے افسران ہوں گے اور کتنے جونئر رنگز کے افسران ہوں گے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر برتی کا طریقہ کار وغیرہ الاؤنسز تنفاہ پنشن تمام یہ پراسز آ جاتا ہے تو یہ بھی تیہ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے کہ برتی کا طریقہ کار کیا ہوگا کس طریقہ کار کے مطابق برتی امن ملے جائے گی جس طرح کنسٹیبل کی برتی پہلے اپنے اپنے زلہ میں زلہ ویضوں کی جاتی تھی آج کل اس کی جو انتہانات ہیں وہ باقیدہ انٹی ایس کی طرح لیے جاتے ہیں تو یہ تیہ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے اس طرح ان کی تنہا پیکس کرنا ان کے سانانہ جو مختلف قسم کے وہ پیکس کرنا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس سال کوئی انکریمنٹ کوئی جو سانانہ امور اصطوص میں اضافہ انہی ہوا ہے تو یہ تھیہ کرنا باقیدہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ وقتن پوکتن حالات واقعات کو منظر رکھتی ہوئے برتی سے لے کر یہ تمام پراسس وہ یہ فکس کریں گے اچھا اس کے بعد زمن نمبر تین آ جاتا ہے زمن نمبر تین میں ہے کہ ماں سوائے دفتری عملہ کے یا خصوصی کیڈر ہو گیا دفتری عملہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کلریکل سٹاپ جتنا بھی ہے وہ دفتری عملہ کے لاتا ہے اور اس کے علاوہ خصوصی کیڈر اگر ڈاکٹرز وغیرہ برتی کیے جائے انجنئرز یہ خصوصی کیڈرز کی تعریف میں آتے ہیں اگر یہ برتی ہو جائے برتی کیے جائے تو یہ خصوصی کیڈرز ہے اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تین درجوں میں برتی عمل میں لائے جائے گی پتہ تین کٹیگریز میں پولیس میں برتی کی جائے گی ایک تو کنسٹیبل برتی کیے جائے گی دوسرے نمبر پر ڈائریکٹ ایس آئی برتی ہوں گے اور تیسرے نمبر پر اے ایس پی وہ ڈائریکٹ برتی ہوں گے تو یہ تین قسم کے کٹیگریز ہیں کنسٹیبل اے ایس آئی اور اے ایس پی ماں سے وائے دفتری عملہ کے ماں سے وائے خصوصی کیڈر کے ان تین درجوں میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں برتی عمل میں لائے جائے گی یہ تازمان نمبر تین لیکن اس میں دو شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں اے ایس آئی کی جو بات ہم کر رہے ہیں تو اے ایس آئی اس میں ڈائریکٹ برتی ہوں گے through public service commission زلی کی بنیاد پر اور جو مجموعی اسامیہ ہوں گی تو اس میں پچیس پیصد یہ اوپن میرٹ سے ڈائریکٹ اے ایس آئی وہ برتی کی جائیں گے یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اسی طرح پچیس پیصد محکمے کے اندر سے اے 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 کنسٹیبلان اور ہیڈ کنسٹیبلان سے وہ پور کی جائیں گے through public service commission جن کا ریکارڈ ساپ سترہ ہو تو وہ بھی پچیس پرسن ان کو بھی کوٹا دیا گیا ہے کہ وہ بھی پولیس میں بحیثیت تے ڈائریکٹ اے اے ایس آئی public service commission کی طرف برتی ہونے کے مجاز ہے تو یہاں پر یہ پچیس پرسن پچیس پرسن پچیس پرسن پچاس پیصد کل اسامیوں کی مثال کی طور پر سو ایک اسامیہ ہے تو پچیس چلی کی اوپن میں ہیسائی کی بات ہو رہی ہے پچیس چلی کی محکمے کے ہیڈ کنسٹیبلان اور کنسٹیبلان کیلئے اسی طرح جو پچاس پیصد پچاس ویکنسیاں رہ جاتی ہے تو اس میں جو دیپارٹمنٹ کے رنکر حضرات ہیں ان کی پردر پروموشن اپنے رینج میں جو ہوتی ہے پروموشن اسی ترتیب سے پچاس ویکنسیاں پچاس پرسن یہ ان کی لئے رکھی گئی ہے تو یہ دو شرائط اس میں ایسائی کیلئے تھے ایک ڈیریکٹ برتی ہونے والے ایسائی اور ایک محکمے کے جو کنسٹیبلان اور ہیڈ کنسٹیبلان ہیں ان کی برتی کا طریقہ کار اچھا اس کے بعد زمن نمبر چار میں ہے ایس پی کس طرح برتی ہوں گے اور کونسا ان کا علاقہ ہوگا رینج پورے پاکستان کی سطح پر ان کی برتی عمل میں لائے جائے گی ایس پی حضرات کی اور یہ پیڈرل پابلک سرویس کمیشن کی طرح ان کی جو برتی ہے تیناتی ہے وہ عمل میں لائے جائے گی یہ ایس پی حضرات پورے پاکستان کی سطح پر ہوں گے اور پیڈرل پابلک سرویس کمیشن کی طرح ان کی برتی عمل میں لائے جائے گی یہ ایس پی کا طریقہ کارت ہے اس میں اب زمان نمبر پانچ میں ہے کہ جو کنسٹیبل اور ایس آئی برتی ہوتے ہیں یہ زلے کی مطلب بیس پر برتی ہوں گے ہر ایک زلے سے ان کی برتی ان کی کنسیو پر ہوں گے اور یہ ڈیس پی رنگ تک اپنے ہی زلے میں ڈیوٹی سے انجام دے سکتے ہیں لیکن اس دوران ان کو مختلف برانچز میں ڈیوٹی ان سے لے لی جا سکتی ہے کسی بھی انویسٹیگیشن میں ٹھیک ہے تبتیج سے مطالق ڈیز بی جو سیکیورٹی ہے اس سے بھی اس برانچ میں من سے ڈیوٹی لی جا سکتی ہے سیکیورٹی میں بھی ان سے لی جا سکتی ہے ٹرپک میں بھی ان سے لی جا سکتی ہے اور اس طرح ان کو ریزرگ بھی یہ ڈیوٹی سے انجام دے سکتے ہیں تو یہ کسی بھی شعبے میں ان سے ڈیوٹی لی جا سکتی ہے کنسٹیبلان اور جو ڈیریکٹ برتی ہونے والے ایس آئی ہے یہ زلہ کی سکونتی پر برتی ہوتے ہیں اور ڈیسپی رنگ تک یہ اپنے ہی زلے میں اور ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں اور آخری زمن اس میں ہے چٹا زمن کہ پولیس افسر کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپر کیا جائے تو اس کے اختیارات میں جو اس کو بلحاج ہے اس کے عوضہ محسر ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی سال کے طور پر ایک پولیس افسر کو ایک زلے سے دوسرے زلے میں ٹرانسپر کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کے جو اختیارات ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی یہاں تک امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آرٹیکل پانچ اور آرٹیکل سات پر اب آتے ہیں آرٹیکل دس کی طرف آرٹیکل دس میں ہے پولیس کا انتظام 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 کے بارے میں ہم ڈیپنیشن میں پہلی نمبر پر پڑ چکے ہیں کہ انتظام سے کیا مراد ہے انتظام سے مراد تین قسم کے انتظامات ہے وہ کون سے انتظامات ہیں اپنے محکمے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپریشنل عمل کارانہ جتنی بھی انتظامات ہیں ارمنسٹریشن کے جتنی انتظامات ہیں اور فائنینسٹنل جو مالیاتی انتظامات ہیں تو یہ تین انتظام یہاں پر اس سے مراد ہیں کہ پولیس کے یہ تین انتظام کون چلائے گا یہ چلانے میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ صوبائی سطح پر آئی جی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ تین انتظام چلا سکتا ہے لیکن کچھ پابندیاں بھی تھی اور کچھ پروسیجر تھا جس کو فالو کرنا بھی تھا اس کے بارے میں ہم پہلے پڑ چکے ہیں تو یہاں پر پولیس کا انتظام اب کون چلائے گا تو پہلے زمن میں ہے کہ آئی جی سی سی پی او اور سی پی او ٹھیک ہے ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریا کے لیے یہ تین انتظام چلانے میں خود مختیار ہے آئی جی پورے صوبے کے لیے سی سی پی او کیپٹن سٹی ڈسٹرک کے لیے اور سی پی او سٹی ڈسٹرک کے لیے یہ مجاز ہے کہ وہ یہ انتظام چلانے میں خود مختیار ہے اور ڈی پی او کو آرٹیکل چھبیس کے تحت یہ انتظام چلانے کیے کا جو اختیار ہے وہ ڈی پی او کو بھی دیا گیا ہے اچھا اب دوسرے زمن میں ہے کہ جو اختیارات اور جو پرائز ان افسران کو آئی جی سی سی پی او سی پی او کو اس قانون نے دیئے ہے تو انہی اختیارات کو اور پرائز کو یہ افسران وہ لاغو کر سکتے ہیں وہ استعمال کرنے کے مجاز ہے تیسرے زمن میں ہے کہ اپنی نفری کو اپنے پولیس پورس کو ہدایت دینے کیلئے اور پھر ان ہدایت کو وقتا پا وقتا کنٹرول کرنے کیلئے یہ جو افسران اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں آئی جی سی سی پی او سی پی او یہ باقیدہ ان کو سٹینڈنگ ارڈر یا سرکولر ارڈر کے ذریعے یا جو آج کل ہو آئی جی فی جی آئی جی ساری او جی فی جی کی شکل میں یہ ان کو دے سکتے ہیں ہدایت پرام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اختیار آرٹیکل دس کے طرح ان کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو پولیس افسران ہیں ان کو وقتا پا وقتا ہدایت دے بھی سکتے ہیں کسی بھی معاملہ سے مطالق آگے چل کر انشاءاللہ آرٹیکل مجاز ہے آئی جی سی سی پیو وہ دینے کے کہ وہ دیں گے اپنے مقمے کو اس میں ہدایت پرام کریں گے تو ہدایت آور اس کو کنٹرول کرنے کیلئے سٹینڈنگ ارڈر سرکول ارڈر یہ افسران جاری کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو آخری زمن ہے وہ سالانہ پولیسنگ منصوبہ کے مطالق ہے کہ آئی جی صوبے کا جو ہے وہ صوبائی جو پبلک سیپٹی اینڈ کمپلینڈ کمیشن ہے صوبائی سطح پر تو اس کے ترو اس کے ذریعے ایک سالانہ پولیسنگ منصوبہ تیار کرے گا آئی جی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا اس پولیسنگ منصوبے میں اس میں اہداب ہوں گے مقاصد ہوں گے کہ جو پولیسنگ منصوبہ ہے اس کے مقاصد کیا ہے ٹھیک ہے اس سال ہمارے اہداب کیا ہوں گے ہم نے کون سے اہداب حاصل کرنے ہے اور ان اہداب کو حاصل کرنے کیلئے پنڈنگ کہا سے ہوگی کیسے کہا سے محسر ہوں گے اور پھر ان اہداب کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کون سے پروسیوزر پر چل کر پھر ان ہدایات کو حاصل کیا جائے گا تو یہ سالانہ پولیسنگ منصوبہ آئی جی صوبے کا جو ہے وہ صوبائی پبلک سیپٹین کمپلینڈ کمیشن کے ذریعے وہ تیار کرے گا اور اس پر پھر اسی سال باقیدہ عمل کیا جائے گا جنہی بھی ان کے اہداب ہیں ان کے لئے جو طریقہ کار مقرر ہے اس کے مطابق پھر یہ پھر اس پر عمل کیا جائے گا اچھا اب آتے ہیں آرٹیکل اٹھارہ کی طرف جو کہ بہت ہی اہم ہے آرٹیکل اٹھارہ میں تبتیش کی جو سربراہ ہے تبتیش کے سربراہ کی تیناتی کا ذکر ہے کہ سربراہ کون ہوگا جس طرح ہم نے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہر ایک جگہ کا ہر ایک ایریا کا اپنا انچارج ہوتا ہے اسی طرح تبتیش کا بھی ان کے لئے اپنا ایک رنگ کا انچارج ہوگا یہاں پر اس کے بارے میں ذکر کریں گے پہلے زمن میں ہے کہ ماں سے وائی کیپیٹل سیٹی ڈسٹک جس کا انچارج سی سی پیو ہوتا ہے اور سیٹی ڈسٹک جس کا انچارج دی ایجی رنگ کا پولیس افسر ہوتا ہے تو ان کے علاوہ باقی جتنا بھی جنرل پولیس ایریا ہے اس کے لئے تبتیش کا سربراہ وہ ایڈیشنل آئی جی ہوگا اس کا رنگ کیا ہوگا ایڈیشنل آئی جی پی ایڈیشنل آئی جی پی اس کا رنگ ہوگا لیکن ماں سے وائی کیپیٹل سیٹی ڈسٹک اور سیٹی ڈسٹک ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنا بھی جنرل پولیس ایریا ہے پورے صوبے میں تو اس کا جو تبتیش کا اوورال انچارز ہوگا وہ ایڈیشنل آئی جی پی رنگ کا ہوگا جمن نمبر دو میں ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ماں سے وائی کیپیٹل سیٹی ڈسٹک اور سیٹی ڈسٹک تو اب ان کیپیٹل جو یہ جو کیپیٹل سیٹی ڈسٹک ہے یا سیٹی ڈسٹک ہے تو اس ایریا کیلئے تبتیش کا سربراہ اس سپی رنگ کا ہو کیپیٹل سیٹی ڈسٹک یا سیٹی ڈسٹک کیلئے اس سپی رنگ کا جو پولیس افسر ہے وہ تبتیش کا سربراہ ہوگا انچارز ہوگا اسی طرح تیس ریزمن میں ذلی کی بات ہو رہی ہے کہ ذلے میں تبتیش کا جو سربراہ ہے وہ اس پی رنگ کا پولیس افسر ہوگا جیسے آپ کو پتہ ہے ہر ذلے میں اس پی نوشٹیگیشن ہی تینات کیا جاتا ہے تو یہ آرٹیکل اٹھارہ کے تھے اس کارنگ یہاں پر تائن کیا گیا ہے تبتیش کی سربراہ کی ڈسٹک میں وہ رنگ کیا ہوگی اس پی رنگ کا ہوگا ٹھیک ہے ابھی اس میں شرط ہے ذمہ نمبر تین میں ایک شرط بیان ہوا ہے کہ تانے کا جو انوستگیشن ونگ ہوگا انوستگیشن کا جو عملہ ہوگا تو وہ تانے ہی میں قیام کرے گا تانے سے باہر اپنی لئے علیہ دا کل جگہ مقرر نہیں کرے گا پہلی بات دوسری بات جو انوستگیشن ونگ تانے میں تینات ہوگا تو وہ اسے چو کے ماتحت رہ کر اس کی تابع رہ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا اطلب انوستگیشن کرے گا کیسز میں لیکن اسے چو کی نگرانی میں اسے چو کی نگرانی سے وہ باہر نہیں ہوں گے کہ ہم تو اپنا ایک دپارٹمنٹ ہے وہ یہ خیال کرے تو یہ اس طرح پاسیبل نہیں ہوگا اس طرح نہیں ہے اسی طرح آگے پڑھیں گے کہ اس پی نوستگیشن کو اختیار حاصل ہے کہ جتنی بھی مقدمات ظلے میں ریجسٹر ہوں گے تو اس کی نگرانی کرنا یہ اس پی نوستگیشن کا کام ہے یہ جمع نمبر چار میں ہے ٹھیک ہے کہ جتنی بھی مقدمات وہ ریجسٹر ہوں گے ظلے میں تو ان کی نگرانی کرنا یہ اس پی نوستگیشن کی بیوٹی ہے لیکن یہاں پر ایک بات انہوں نے منشن کی ہے کہ لوکل انڈس پیشل یا تاجرہ پاکستان کے وہ دفعات جن میں سزا تین سال تک ہو ٹھیک ہے تین سال سے زیادہ نہ ہو تین سال تک ہو تو ایسے کیسز میں پیرانی انسٹگیشن ونگ تبتیش نہیں کرے گی بلکہ یہ اپریشنل ونگ کی ضمداری ہوگی کہ وہ اس میں تبتیش کرے گی ایسے مقدمات ایسے جرائم ایسے دفعات جس کی سزا تین سال مقرر ہو وہ لوکل کے سیکشنز ہو یا وہ تاجرہ پاکستان کے سیکشنز ہو یہاں پر پھر پھانچ زمن میں ہے کہ دیسٹک پولیس افسر ڈی پی او جس کارنگ ہم پہلے پڑ چکے ہے کہ اس پیرنگ ہوگا تو یہ ڈی پی او اس پی نوستگیشن کے کاموں میں مداحلت نہیں کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں اس پی نوستگیشن کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ جتنی بھی مقدمات اس کے ساتھ ایک ہین سکرائم ہے تو اس کے مطالق وہ ڈی پی او کو وقت وقت اگاہ کرتا رہے گا اور اگر اس کو مدد چاہیے تو ڈی پی او صاحب سے وہ مدد لینے کی استعداد کرے گا اور ڈی پی او لیکن اپنے سینئر کو یہاں پر اس کے مات ترکا گیا ہے کہ اپنے سینئر کے انڈر رہ کر وہ اپنے ڈیوٹی سر انجام دے گا اچھا اس کے بعد آخری جو زمن ہے زمن نمبر چے یہ بھی اہم ہے یہ تبتیش کی تبدیلی کے مطالق ہے کہ اگر ایک پولیس افسر مدعی نے شکایت کر رہے کہ یہ پولیس افسر کے پاس میرا کیس ہے یہ اس کے ہاتھ سے لے کر کسی دوسرے کو حوالہ کیا جائے تو اسی صورت میں پھر ایک بورڈ بنایا جائے گا اس کا جو پرسز ہے وہ اس طرح ہوگا کہ ایک بورڈ بنائے جائے گا اور اس بورڈ میں دو مزید اس پی رنگ کے پولیس افسر ہوگی اور ایک اس پی اس زلے کا اس پی انویسٹیگیشن بھی ہوگا اس بورڈ میں تین پولیس افسران پر مشتمل ہوگا ایک اس پی رنگ اور دو اس پی رنگ جو دو اس پی رنگ ہوں گے اس میں ایک اس زلے کا اس بھی انویسٹیگیشن بھی ہوگا ٹھیک یہ پھر کریں گے کہ آیا یہ کیس ٹرانسپر کیا جائے اس پولیس افسر سے دوسری پولیس افسر کو یا نہیں ٹھیک اور آخری پیسلہ پھر کب ہوگا جب یہ کمیٹی جب یہ بورڈ اپنا پیسلہ کلم بن کرے تو اس ایریا کا جو انچارج ہے انویسٹیگیشن ٹھیک سربراہ ہے جو جب تک وہ اپروول نہ دے تو کسی بھی تبتیش کو چینگ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد مطلب ختمی پیسلہ پھر اس ایریا کا سربراہ ہی کرے گا یہ پہلی دبعہ تبتیش کی تبدیلی کے اطراز ہے اسی بھی تبتیش میں لینا چاہتا ہوں تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ تبتیش کی چینج کے لئے پھر آئی جی اور سی سی پیو کی منظوری لازمی ہوگی ان دو پولیس افسران کے منظوری کے بعد پھر دوسری دفعہ تبتیش کو ایک پولیس افسر سے لے دوسری پولیس افسر کو حوالہ کی جا سکتی ہے تو یہ تبتیش سربراہان کی تینا تھی تبتیش کا طریقہ اور اس میں تبتیش کی تبدیلی کے مطالق حکامات بیان ہوئے اب آتے ہیں آرٹیکل چوبیس کی طرف آرٹیکل چوبیس میں حلب برداری کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ پولیس ممبران کا حلب لینا تو حلب کب لیا جاتا ہے جب پولیس افسران کے جو ٹریننگ ہوتی ہے مختلف قسم کے ریکروٹ کورس ہو گیا لور کورس اسی طرح انٹرمیڈیر کورس اپر کورس اس کے علاوہ دیگر کورس کے لیے جو پولیس افسران ٹریننگ انسٹیٹوٹ میں آتے ہے تو یہاں پر ان کے کورس کمپلیٹ ہو جاتے ہے تو آخر میں جو پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے اس میں حلب ان سے لیا جاتا ہے تو یہ حلب آرٹیکل چوبیس کے تحت لیا جاتے ہے آرٹیکل چوبیس میں اس کا ذکر ہے کہ جو کورس کمپلیٹ کرنے والے پولیس افسران ہوں گے تو ان سے حلب کون لے گا تو یہ اختیار آئی جی کو سی سی پیو کو سی پیو کو یا اس ادارے کے کمانڈن پرنسپل کو حاصل ہے کہ وہ اپنے جو ٹرینیز ہیں ان سے حلب لیں گے حلب میں وہ اقرار کرتے ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی نیکنیتی سے اور امانداری سے سرانجام دیں گے عوام کی خدمت کریں گے جس کے لئے ایک لائدہ پرنٹ مطلب بنا ہوا ہے اس قانون میں پولیس اڈر دوازار دو میں جس جو زمیمہ دوم میں موجود ہے تو اسی حلف کے اسی الفاظ کو ٹرینیز دوہراتے ہے تو اس کو حلف لینا کہتے ہے تو یہ اختیار اس قانون میں آئی جی سی سی پیو سی پیو یا اس ادارے کا کمانڈر جو سربراہ ہے یا پرنسپل ہے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے جوانان سے حلف برداری کی تقریب حلف لے سکتے ہے ٹھیک یہ آرٹیکل چوبیس تھا حلف کے لیے اس کے بعد اب آتے ہے آرٹیکل چھبیس آرٹیکل چھبیس میں پولیس کو اور سسپنڈ ہونے کے بعد وہ پولیس افسر وہ کیا کرے گا اس کے اختیارات ہوں گے نہیں ہوں گے یا وہ سسپنڈ ہونے کے بعد کیا امر پولیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کیا سسپنڈ ہونے کے بعد وہ اپنے افسران کے ماتحت نہیں رہے گا تو اس بارے میں اس ایسا پولیس افسر جس کو اختیار دیا گیا ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو کسی معاملے میں موتل کر سکتا ہے سسپنڈ کر سکتا ہے اسی اترہٹی کیا ہو سکتی ہے جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہے سربراہ انسرام احتمام سربراہ خاری میں ہم ذکر کر چکے ہے ہماری نگرانی ہے وہ کون کرے گا وہ سبائی سکٹری ہے اور داخلہ ہے تو سبائی سطح پر اور وزارت داخلہ کوئی اختیار حاصل ہے کہ نگرانی کرنے کی مجاز ہے تو اسی صورت میں ان کو یہ بھی اختیار حاصل ہے اور پولیس افسران یہ اختیار حاصل ہے اب ذمہ نمبر دو میں اختیارات اور فرائز ہے جو اس کو پہلے سسپنشن سے پہلے مہیا دیں تو وہ اختیارات اور وہ فرائز بھی اس کے معتل ہوں گے سسپنڈ ہونے کے بعد جو اختیارات وہ پہلے استعمال کر رہا تھا جو فرائز جو ڈیوٹیز وہ پہلے کر رہا تھا تو تا وقت حکم ثانی جب تک اس کے معتلی کے بارے میں کوئی پیسلہ نہ کیا جائے وہ بھی معتل تصور ہوں گے اور زمان نمبر تین میں ہے کہ معتل ہونے کے باوجود سسپنڈ ہونے کے باوجود وہ پولیس افسر محکم پولیس کا ممبر ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ معتل ہو گیا تو اس کی ممبر شپی ختم ہوگی نہیں معتل ہونے کے باوجود وہ پولیس افسر عمل محکم کا جو ممبر ہے وہ تصور ہوگا اور جیسے معتل ہونے سے پہلے وہ اپنے افسران کا ماتخت تھا ان کے حکام مانتا تھا اسی طرح وہ پھر بھی انہی حکام کا ماتخت ہوگا ان کے جو اڈرز پالوک کرنے کا اس کے فرائس اختیارات کی معتلی اور پھر اس کا یہ ذکر ہونا کہ وہ بوجود معتلی کے پولیس عمل کا ممبر ہوگا اور اپنے حکام کی جو جائز اختیارات ہے اس کو مانے گا یہ ارٹیکل امید ہے آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو کوئی کنفیوزن ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کنفیوزن ہم آپ کے ذہنوں میں نہیں رہنے دیں گے کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو آپ کے ذہن سے نکالے تو اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پولیس آرور دوہزار دو کے کچھ مزید آرٹیکلز وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سے استفادہ حاصل ہو اس وقت کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ